اصر حاضر میں علم و معرفت اور حکمت کے آسمان پر نگاہ دوڑائی جائے تو جو چند نام ہمارے قلوب و ازہان کو منور کرتے ہیں جو خضا رسیدہ موسم میں بہاروں کے مزدع جان فضا کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے ذکر سے دلوں کو اتمنان اور روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جن کے فرمودات اقوام عالم کے لیے کامیابی کی زمانت قرار پاتے ہیں ان میں جو نام سر فیرس نظر آتا ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر کا دلکہ ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری انیس فروری انیس سو اکاون کو پاکستان کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے بچپن کی ابتدائی تعلیم سیکرٹ ہارٹ سکول سے حاصل کی یہیں سے انگریزی ذریعہ تائم سے آپ جدید تعلیم سے روشناس ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے والد ڈاکٹر فرید الدین جو ایک ممتاز عالم دین اور نامورد طبیب تھے انہوں نے آپ کی اسلامی تعلیم و تربیت کا خوب احتمام کیا اور آپ کے قلب و باطن میں روایتی اسلامی اقدار اور صوفیانہ اصولوں نے گھر کر لیا آپ نے سائنسی مضامین کا بھی مطالعہ کیا اور اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کی عظیم علمی درسگاہ سے بلاخر قانون کی تعلیم حاصل کی اور ایم اے علوم اسلامیہ میں نمائع کارکردگی پر انہیں گولڈ میڈل دیا گیا انیس سو چوہتر میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی بعد ازاں کچھ عرصہ ایڈوکیٹ کے طور پر پر پریکٹس کی انیس سو اٹھتر سے انیس سو تیراسی تک پنجاب یونیورسٹی میں تدریسی فرائض سر انجام دیئے اور پھر اس یونیورسٹی سے اسلامی نظام تازیرات اور فلسفہ کے موضوع پر قانون میں ڈاکٹریٹ کی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شیوخ و اسازہ میں جو محترم حسین شامل ہیں ان میں السید طاہر علاو دین القادری الگیلانی فرید ملک ڈاکٹر فرید الدین قادری محدث حرم الشیخ الوی بن عباس المکی المالکی الشیخ زیعودین احمد القادری المدنی الشیخ حسین بن احمد الوسیران الشیخ سید محمد بن علوی بن عباس المالکی المکی الشیخ سید عبد المعبود جیلانی المدنی الشیخ سید محمد الفتح بن محمد المکی القتانی محدث عظم علامہ شیخ سردار احمد قادری علامہ سید ابو برکات شاہ محدث الوری علامہ سید احمد سعید کازمی امروہی علامہ عبد الرشید رزوی قادری اور ڈاکٹر برحان احمد فاروقی شامل ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1981 میں ادارہ منحاد القرآن کی بنیاد رکھی جس کا افتتہ عظیم روحانی شخصیت اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شیخ اور روحانی سرپرست پیر سیدنا طاہر علاودین القادری الگلانی نے اپنے دستے اقدسے کیا منحاد القرآن کا مرکزی سیکٹریئیٹ لاہور میں قائم کیا گیا اس کی ہماگر سرگرمیوں کا دائرہ فلاحی، تعلیمی اور ثقافتی اور روحانی گوشوں پر محیط ہے اسے دنیا کی سب سے بڑی غیر حکومتی تنظیم ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ تیس سال سے بھی کم ارسا میں منحاد القرآن نے دنیا کے چہتر سے زائد ممالک میں تنظیمی نیٹورک قائم کیا ادارہ منحاد القرآن کے قیام کے ساتھ ہی انیس سو اکاسی کی دہائی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پاکستان کے کونے کونے اور دنیا بھر میں اپنے دعوتی، تبلیغی اور تنظیمی دوروں کا آغاز کیا منحاد القرآن قائم کرنے کے عظیم تر مقاصد میں سے ایک مسلم اور غیر مسلم دنیا کو اسلام کا اتدال پسند، متوازن اور روششتی چہرہ دکھانا اور اس کے امن پسندانا تحمل و برداشت کے ہمہ گیر آفاقی اصولوں پر زور دینا تھا اپنے آغاز ہی سے شیخ الاسلام کا مشن انتہا پسندی اور تنگ نظری کو لگام دینا اور دہشت پسندی کے سباب کو ختم کرنا قرار پار ایک ایسا موضوع جو نائن الیون کے بعد اسلامی نقہ نظر کے نمائندوں اور ترجمانوں کے ہاں فیشن کا درجہ اکتیار کر گیا ہے شیخ الاسلام روز اول سے اس نظریہ پر قائم ہے اسلام کے لئے ایک بارے ایسا موضوع جو سر منحاج القرآن کی اور بہت سی زیلی تنظیمات بھی قائم کی گئی ہیں جن میں علماء کرام کے لیے منحاج القرآن علماء کانسل نوجوانوں کے لیے منحاج یوت لیگ طلبہ کے لیے مصطفی سٹوڈنٹس موومنٹ وکلا کے لیے پاکستان عوامی لائرز موومنٹ شامل ہیں اور سب سے بڑھ کر منحاج اکان ومن لیگ ہے جو پاکستان کی کسی مذہبی تنظیم سے وابستہ خواتین کی پہلی تنظیم ہے یہ مردوں کے بالا دست معاشرے میں عورتوں کی بھرپور شرکت کے ساتھ خواتین کے حقوق اور مفادات کی پاسبان اور محافظ ہے شیخ الاسلام کی زندگی کا ایک نیا طور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے بدنوانی جاگیر دارانہ اور سرمایہ دارانہ مفادات کے دھبے سے پاک ایک ایسی سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا جس کی رکنیت کی بنیاد نسل، جنس، مذہب، فرقہ یا مسلک کے امتیازات پر نہ ہو آپ نے انیس سو انانوے میں سیاسی جماعت پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی جس کا مقصد بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں کا تحفظ تھا ملک کی اکثریتی آبادی کو معاشی انصاف کی فراہمی آپ کی اولین ترجیح تھا جو غربت و افلاس، محرومیوں اور ناخاندگی میں مبتلا ہے پاکستان عوامی تحریک نے اپنے قیام کے ایک سال بعد 1990 کے قومی انتخابات میں بھرپور رسالیا اور ملک کی تیسری سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابری اگلے کئی سالوں تک شیخ الاسلام نے ایک ممتاز اپوزیشن رہنوا کی حصیت سے کام کیا جس کے دوران وہ عوامی مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ تعلیم، سیاست اور معیشت کے میدانوں میں بہتری اور اصلاح کے لیے اقدامات تجویز کرتے رہے اور مستقل مزاجی سے ملک بھر میں فرقاباریت کی لہروں کی موجودگی میں فروغ امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں مارچ انیس سو اٹھانوے میں شیخ الاسلام پاکستان عوامی اتحاد کے صدر بنے ملکی تاریخ کا یہ اہم سیاسی اتحاد دو مرتبہ وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہونے والی محترمہ بینظیر بھٹو کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی سمیت دیگر نامور سیاستانوں کی جماعتوں پر مستمیل تھے پاکستان عوامی تحریک کے بھی کئی زیلی ونگز ہیں جن میں خواتین ونگ، مشایخ ونگ، یوتھ ونگ اور کلچرل ونگ نمائیا ہیں بہت سے فنکار اور شوبیس دنیا کی نمائی شخصیات اس کے کلچرل ونگ کے باقاعدہ رکن ہیں وہ پاکستان عوامی تحریک کی فکر اور نسو لینڈ کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے دائرے میں اپنے قائد ڈاکٹر محمد طاہر قادری کا پیغام عام کرنے میں مصروف رہتے ہیں پاکستان عوامی تحریک نے دو ہزار دو کے عام انتخابات میں اس منشور پر حصہ لیا جس میں ذریعی اور ٹیکس اصلاحات، معیشت کو ناروا پابندیوں سے آزاد کرنے اور غریبوں کے بنیادی حقوق مہیا کرنے کا عہد کیا گیا تھا اس منشور کی بنیاد پر ڈاکٹر طاہر القادری کو قومی اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا گیا موسیقی 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 لیکن اٹھارہ ماہ بعد دو ہزار چار میں وہ اپنی نشست سے قومی اسمبلی سے اعتجاجن مصافی ہو گئے موسیقی 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 موسیقی